آج اللہ کی حضور کرم سے ہم نے نمس پرے کا آخری قوت اور دسہ سفارہ مکمل کیا صورت انفاق اور صورت توبہ ان دو سفاروں میں ذکر ہی گئے صورت انفاق سے ہم نے شروع کیا صورت قوت اس کے بعد دسہ سفارہ مکمل ہوتی ہے تو اگر اسلامی ملکت کی سیاسی پالیسی دیکھنی ہو اور خارتہ پالیسی دیکھنی ہو جنگی حکمت نے عملی دیکھنی ہو جہاد کی پڑیدہ دیکھنی ہو تو یہ دو سورتیں بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں صورت انفاق اور صورت توبہ کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہو کسی ملک کو دیکھنا ہوں کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے اور باقی ملکوں کے ساتھ روابط رکھنے ہیں باقی اطوان کے ساتھ روابط قیم کرنے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے تو یہ ان دو سورتوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے اور جہاد کی اہمیت کے لحاظ سے کہ ان دو دو سورتوں میں اللہ تعالی نے جہاد کر بڑا زور ڈالا اور بڑی فضیلت جہاد کی بیان کی اور بڑے سخت الفاظ میں بڑے شدت کے ساتھ اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ حضور خود بھی جہاد کرے اور صحابہ کو حکم دیں کہ وہ جہاد کرے تو اس سورت میں سورت توبہ میں اٹھائیس نور آیت ہے ہم اکثر اپنی پالیسوں میں حکمتوں پر آڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا کفار سے ہم نے ربطے توڑ دیئے تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے قرقوں کا کیا ہوگا ہماری معیشت کیا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس اٹھائیس نور آیت میں مسلمانوں کو اس ٹھیک حکم دیا تھا کہ تم لوگ مشرقین کو اب روک دو کہ وہ مسجد حرام میں نہ آئے کہ مسجد حرام میں آنا مکہ میں آنا مشرقین کے لیے ختم ہے تو اب جب یہ آیت ناظر ہوئی کہ مشرقین میں مسجد حرام میں نہیں آسکتے تو اب ایک بڑا عجیب سکرک پیدا ہوگئی کیونکہ زہر عباد کافر جو کافر تھے مشرق تھے مکہ کے وہ تاجر تھے تو اگر وہ لوگ مکہ میں نہ آتے تو زہر عباد مسلمانوں کو تجارت میں کافی خسار آتا تو اللہ تعالی نے یہاں پر حکم دیا اللہ نے فرمایا کہ وہ ان خفض معیدہ تھا کہ حضور آرم نے روک دے کہ آج کے بعد مسجد حرام میں نہ آئے کریں اور اگر ان خفض تم عائلہ اگر تمہیں تندستی کا خوف ہو کہ ہماری معیشت تبدور ہو جائے گی ہم گھاٹے میں جلے جائیں گے خسارے میں جلے جائیں گے تو اللہ تعالی اگر چاہے گا تو اپنے خضل سے تمہیں غزی کر دے گا کافروں کو نہ دیکھو کہ کافروں کی وجہ سے ہماری معیشت قائم ہے کافروں کی وجہ سے ہماری معیشت قائم ہے بلکہ اللہ کیا کا عمال پر عمل پیرا ہو اگر اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے بعد کافروں سے رابطہ ختم کر رہا اسی طرح بڑی پیار ایک آیت کریم آور ہے چوبیس نمبر آیت ہے سورة توبہ انسان کو پیارا ہوتا ہے یا اس کا مال پیارا ہوتا ہے یا اس کی اولاد پیاری ہوتی ہیں یا معباد پیارے ہوتے ہیں یا خاندان پنبہ پیارا ہوتا ہے یا جن گھروں میں وہ رہتے ہیں چاہے محلات ہیں چاہے عام سے ایک نمکم رہی کچھ بھی ہے تو وہ اپنے گھر اس کو بہت پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس چوبیس نمبر آیا اس ماموں سے بڑی صفت انداز نے کہا اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تمہارے باپ ابنا ہوں تمہارے بیٹے وہ اخوان ہوں تمہارے بھائی وہ ازواج ہوں اگر مرد و بیویاں اور اگر عورتیں ہوں تو تمہارے شوہر تو تمہارے ازواج وہ اشیرہ تھوں اور تمہارے خاندان تمہارے قبے وہ اموال انہی طرف تموگا اور وہ مات جو تم نے کمائی اور وہ تجارہ جس کا تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تجارہ تمہیں خسارہ آ جائے ہر وقت سوچتے رہتے ہو تاجت کی سوچی ہی ہوتی ہر وقت یہ کبھی خسارہ نہ آئے تو اللہ نے فرمایا وہ تجارہ جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہوتا ہے کبھی خسارہ نہ آئے احبہ اللہ و رسولہ اگر فرمایا کہ اگر یہ چیزیں یہ سارے کے سارے چیزیں مان باپ خاندان مال تمہارے گھر یہ سارے چیزیں اگر اللہ سے اس کے رسول سے اور جہاد سے اللہ نے تین چیزیں ذکر کی ایک چیزیں ذکر نہیں کی اللہ نے تین چیزیں ذکر کی کہ اللہ سے تین چیزیں ذکر کی کہ یہ دعوں کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے رہو لیکن جہاد کو پسند نہ کرو اللہ نے دین جوازے سکھیں بہمائیں کہ اگر یہ سارا تمہارا سب کچھ اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اگر پیارا ہے تو اللہ نے آگے بڑے سخت ارخواد میں کہا اگر یہ چیزیں تمہیں پیاری ہیں تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کنیوں کے اندراز کی تمہارے اوپر کنیوں کے عذاب کو نازر کرے گا تو اس مانگوں کو چاہیے کہ ہمارے لئے سب سے بڑی جو ذات ہے سب سے بڑی رضا کی چیز ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کے رضا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی رضا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جب جہاد کا حکم آ جائے نہ دیکھو اپنے مانگ آپ کو اور نہ دیکھو اپنے خاندان کو نہ دیکھو اپنے بھائیوں کو نہ دیکھو اپنی تجارت کو بلکہ جب جہاد کا وقت آ جائے ان سب چیزوں کو چھوڑ گے تو جہاد کر آپ نے گئی واقع سنیوں گے بدر بھی ایسے واقعی پیش آئے یہ مصمانوں کا واسطہ اپنے بیٹوں سے ہوا مصمانوں کا واسطہ اپنے باپ سے ہوا لیکن کسی نے کسی کو نہیں بخشا اگر باپ کی دروار کے پیچے بیٹا آ رہا ہے تو باپ نے کبھی سوچا نہیں کہ بیٹے کیوں چھوڑ دے لیا ہے مارنا نہیں ہے ان کے نظیم اسلام طوی تھا ان کے نظیم اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت یہ طویئی تھی یہ غالب تھی تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرما دیا بجات کی موقع جہاد دائے تو اپنی معیشہ پر غیرہ کی برواہ نہ کیا تمہیں عالمِ کفر سے روپے توڑ دے تو تم توڑ دو اسی طرح صورتہ توبہ میں باسٹر طور عیت ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول کو حق و یعطوب کہ سب سے زیادہ جو حق دار ہے تم کسی کی رزانتیں کر دو نہ اپنے بڑوں کی رزا دے کو نہ اپنے خاندان کی رزا دے کو تمہارے نصیق جو رزا ہونی چاہیے جو خوشدودی ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حق دار جو رزا کا خوشدودی ہے کون ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی جہاں خوشدودی ہے اپنے ساری منفیت کر دو اور جہاں اللہ اور رسول کی خوشدودی نہیں ہے جتنا بھی بڑا قیدہ ہو رہا ہے ہر جیس کو چھوڑ دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت انفار میں چھتیس نمبر آیت ہے اس نے بیان کیا اب آپ آج کے دور کی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا عالمِ کفر ہے یورپین تکریز ہے مغرق ہے وہ سارے کا سارا پیسہ دے رہی ہے مسلمانوں کو اب اس پیسے کے بدلے میں ہم سے کیا چھن جاتا ہے ہمارا امان چھن جاتا ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اس چیز پر کہ مسلمان اپنے دین سے اپنے اسلام سے دور ہو جائے تعلیم کے نام پر جب پیسہ آیا تو ہم قرآن سے دور ہو گئے ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے سکولنگ سسٹرم آیا اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم اسلام کو دین کو سیرت کو فقہ کو اشریعہ کو پڑھ سکیں تو وہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں کس چیز کے لیے مسلمانوں کو کسی طرح دین سے دور کیا جائے یہ آج کے بات نہیں ہے آج کے وہ لوگ پاور میں ہیں کیونکہ پاس پیسہ ہے مسلمان کنٹریز کافی غریب ہیں پیسے والی بھی ہیں لیکن اکثریت غریب ہیں تو وہ لوگ پاہ سے پیسہ بیچتے ہیں تاکہ اکیسار اکیسار ایک انداز زندگی ہے اس کو بدل دیا جائے اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید پر یہ بیان فرما دیا تھا کہ یہ میشہ ہوتا رہے گا آپ کو خود محتاط ہونا ہے آپ کو یہ نہیں دکھنا کہ وہ رکھ جائیں گے وہ اپنے پوری طاقتیں لگائیں گے لیکن آپ کو محتاط ہونا ہے آپ کو سمیدار ہونا ہے اللہ نے فرمایا کہ انداز نا کافر وہ یوں فیقونا موالا کہ جو کافر لوگ ہیں جو ان فیقونا موالا ہوں کہ وہ اپنے مادوں کو خرچ کرتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہیں یہ سبحان سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستوں سے مسلمانوں کو روک سکیں تو یہ آر سے نہیں ہے چودہ ستیاں اس طرح ہو درہ اور آگے بھی اس طرح ہو درہ صرف ہمیں اپنے آر کو درست کر کے ہماری جو ساری فیتے ہیں اسلام کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے وہ ہمیں سامجے رکھ رکھ رہتے ہیں دو اعتماد قسم اور پیان کرتا ہوں جس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی نرازتی کتنی دشوار مزرگی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہا ہے تکریمہ سورة توبہ کی ایک سرٹم پر آیا اللہ نے فرمایا کہ کسی نبیہ کے لئے اتنا نہیں کہا گیا کسی نبیہ کے لئے یہ نہیں کہا گیا رسول اللہ کہ جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں عذیت میں اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ مارنا کوئی چیز مارنا نہیں آتا تھا عذیت لفظوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے جب وہ مساخی کرتا ہے جب اپنے محبوب کے بارے میں نازیبہ کلیبات کو کہتا ہے تو اس سے بھی سرطار کو عذیت ہوتی ہے اللہ کے نزیب کی انتہائی نہ بسند ہے اللہ نے فرمایا بلدہ عزیزہ کہ جو لوگ رسول اللہ کو عیضہ دیں گے تکلیف دیں گے تکلیف کی صورت خواہ کوئی بھی ہو اس کے قرآن کو نہ پڑھیں اس کی آدامات کو نہ پڑھیں اس پر تانو دشنی کریں رسول اللہ کو کسی بھی صورت کوئی تکلیف دیں گے اللہ نے فرمایا اللہم عذاب العلیم ان کی بخشش نہیں ہوگی اللہم عذاب العلیم ان کے لئے کیا ہے سخت عذاب ہے ایک عید یہ ہے جس میں اللہ تعالیم نے اپنے محبوب کے بارے بھی فرمایا دوسری آئے اس سے بھی صخت ہے عذاب العلیم جو آخرت میں ہوگا قبر میں ہوگا بات بھی بات ہے اب جو دنیا میں ہیں اللہ نے فرمایا کہ فضر ابو فوقران آکے وَدْرِ بِنْهُمْ قُلَّا بَنَان اللہ نے سخت عقاد نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کی جوڑی کو توڑ دو وَدْرِ بِنْهُمْ قُلَّا بَلَان کہ ان کی جوڑی کو توڑ دو وجہ کیا ہے کیوں توڑا جا رہا ہے کیوں مبارا جا رہا ہے آگے فرمایا ازار ایک اچھ ادنا مشاق اللہ حاصل اس لیے کہ تمہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو مشکت میں ڈالا ہم تبلیخ ہوگا تو یہ دو ایٹھے ہیں ان دو صورتوں میں اللہ تعالی نے اس میں بیان کر دیا کہ اگر میرے محبوب کو کسی بھی صورت میں تقریف دوگے تو تمہارے دیے سخت عذاب ہوگا ایک بڑا پیارا سا واقع ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں ہماری میں ہر کسی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے پیسہ دے ہم امیر ہو جائیں ہمارا مقام مرتبہ بدل جائے لیکن یہ ازمیش ہوتی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو ہمارے ربی یہ کیسے ہوتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو ہماری اسلام کے ساتھ مہین کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے سرکار کی اپنے زمانے کے باقی ہے ایک صحابی تھے سالب بن حد سالب بن حد سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آج کی یا رسول میرے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے مالدار بنا سرکار خموش ہو گئے آپ نے دعا نہیں فرمایا اس نے پھر کہا حضور نے فرمایا کہ اگر مال میں پسند کرتا تو میرے ساتھ یہ سارے پہاڑ ہیں سونے کے ہو کر میرے ساتھ چل گئے لیکن میں نے فقر کو پسند کیا تو اس نے پھر عرض کی حضور نے دعا نہیں فرمائی جب آپ حضور نے دعا نہیں فرمایا تو حضور نے دعا فرما دے گیا اللہ اسے رسک دے لیکن آپ نے فرمایا کہ قلیل تطیق و شکر ہو خیر من قصیر لادتی آپ نے فرمایا کہ تھوڑا مال تھوڑا رسک ہے لیکن ایسا رسک جس کا تم شکر ادا کا سکو خیر من قصیر لادتی کہ اس بڑے مال سے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ ترسکو اگر اللہ نے تھوڑا پیسہ دیا ہے اللہ نے تھوڑا رزق دیا ہے لیکن شکر کی توفیق دی ہے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے بجائے اس کے اللہ تعالی مال تو بہت دیکھ لیکن تم سے شکر اس کا ادا نہ ہو سکے تو ہوا اس طرح کہ رسول اللہ جب دعا فرمای سکارا دعا فرمای تو سالب عبد حضرت کے پاس بڑا مال آگا بکریوں کا کام کرتے تھے بڑا ہون کا مال ہو گیا بکریوں کا کافی بھڑ گئی تعداد میں تو جب زکاة کو اکم آیا تو سرکار کے سہادہ بھیجے جاؤ اور زکاة نہیں کر رہا تو سالبہ نے اکار کر دی ان نے کہا میں سوچتا ہوں پھر بتاؤں گا تو آکر صاحب نے بتایا کس طرح سالبہ نے اکار کر دیا ہے تو ان کے بارے میں پھر یہ آیات نازل ہوئی سورة توبہ کی آیت ہے 57-76 اللہ نے فرمایا یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لائن آتان حبی الفضری کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال عطا کر دے اپنے فضل میں سے عطا کر دے لنصف تقنہ کہ ہم صدقہ کر لیں گے ورہا لکنن نلی الصالحین اور ہم نیک بھی رہیں گے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ آلہ کے مال دے ہم صدقہ دیں گے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدہ تو کرتے ہیں لیکن بعد میں اس وعدہ قریفہ نہیں کرتے اس وعدہ کبورا نہیں کرتے یہ صادقہ کے بارے میں جب آیت ناظر ہوئی تو وہ روتے ہوئے سرکار کے پاس تھے اور آکر آس کی حضور یہ زکاة ہے آپ قبول کریں آپ ہمارے کے آپ نہیں آپ ہمارے کے اللہ نے مجھے روک دی ہے اس کی زکاة قبول نہیں کرتے حسی عمر کرسلی کے دعا میں دوبارہ وہ آیا کہ میری زکاة قبول کریں آپ نے کہا جب رسول اللہ نے خود سکاة قبول نہیں تو میں کیسے کروں حسی عمر کے دور میں اس طرح ہوگا حسی عثمان کے دور میں اس طرح ہوگا اور حسی عثمان کے دور میں ہی وہ بہت ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مال طلب کرنا چاہیے لیکن ساتھ یہ لازمی طلب کرنا چاہیے کہ یادنا جو مال دے ہمیں اپنی شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا اگرچہ یہ مال کم ہو لیکن اگر شکر کے ساتھ ہو تو وہ بہت اچھا ہے اس زیادہ مال سے کہ جو ہو تو بہت زیادہ لیکن اس میں شکر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے قرآن مجید کی محبت نصیف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ محبت نصیف فرمائے محبت نصیف فرمائے